قرآن میں جب کے ہو سنا خوان تیرا خدا کیا تاب پھر کلم کو کچھ کر سکے رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حدیعہ نات پیش کرنے کے لیے تشریف لات چکے ہیں کنیاباز سٹیڈی سرکل کے میمبران پیش کرتے ہیں ناتیہ کلام پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہاں گئی عرش پہ یہ آہاں کی قسمان ہر آہاں گئی عرش پہ یہ آہاں کی قسمان ہر آشک پہ ایک کھلد ہے ہر آشک کی قیمان ہر آشک پہ ایک کھلد ہے ہر آشک کی قیمان توفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی نہیں ہم دم مجھے جنت کی جوانی بھاتی نہیں ہم دم مجھے جنت کی جوانی سنتا نہیں زاہد سے میں ہوروں کی کہانی پھل فتح مجھے سایائے دیوار نبی سے آیا ہے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے عرفہ کی قسک کھلک کی میں سابر کا ساگر کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرون کیا لطف ملا کرتا ہے جو دیتے ہیں سرون یہ پوچھ لے آکے کوئی بیمار نبی سے آیا ہے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے گلزار نبی سے آیا ہے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے دربار نبی سے جزاک اللہ بہت خوب بہت خوب آپ کے اس خوبصورتنات کے تحفے کا بہت بہت شکریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے جہالت کے اندھیروں کو روشنیوں سے بدل ڈالا آپ کا عصوہ کلام الہی کا آئینہ ہے اسی موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے میں جناب محترم کمال الدین صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی اور ہم پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی وآلہ آلہ وآیترتہی اجمعین خواتین و حضرات جدید سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے ہمارے لئے کم سے کم یہ آسانی فراہم کی ہے یہ ہمارے لئے تھوڑا سا ممکن بنایا ہے کہ ہم اس وسیع کائنات کے بارے میں تھوڑا سا علم حاصل کر سکیں پہلے کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور اس پوری کائنات میں ہمارے قرآن عرض کا کیا مقام ہے ہمارے زمین کی کیا حیثیت ہے اور پھر اس زمین میں ہم انسان کی کیا حیثیت ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہدایت کے لئے منتخف فرمایا ہے ہمیں اپنی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا ہے اور ہمی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخف فرما کر ہماری ہدایت فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے قاری مہربان صاحب نے شروع میں جو قرآن کی آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے جس نے اس میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ جو ان پر اپنی آیتیں پڑھتا ہے اس کے کلام کو پہنچاتا ہے وَيُزَقِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ نہ صرف انہیں اللہ کی آیات پہنچاتا ہے ان کا تسکیہ کرتا ہے ان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتا کتاب کی حکمت بھی سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو زندگی گزارنے کا طرز منتخف فرمایا ہے جو زندگی اللہ نے ہمارے لئے منتخف فرمائی ہے جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود الاسلام رکھا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے پاس دین اسلام ہے جس کے معنی ہے سبمیشن جس کے معنی ہے سرنڈر کرنا جس کے معنی ہے سپردگی جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے منتخف فرمایا ہے وہ بے پناہ اور بے شمار خوبیوں اور حکمتوں کا حامل ہے اللہ کے اس پیارے دین کی چند خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کلام مجید میں فرمایا ہے ان میں سے ہم چند خوبیوں کا چند اصولوں کا ذکر کریں گے اور ان خوبیوں کو ایک مرر کے طور پر ایک آئینے کے طور پر اپنے نظروں کے سامنے رکھ کر ان میں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں گے ان میں ہم آج کے مسلمان آج کے انسان ہمارا معاشرہ اور ہمارے اردگرد کے ماحول کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور خود ہمیں ہی اپنا ججمن دینے دیجئے کہ ہم کیا ہے اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی روشنی میں آج ہمارا چہرہ کیسا نظر آتا ہے سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ دین دل کا سودا ہے دین کا تعلق مذہب کا تعلق ہر انسان کے اپنے دل سے ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے رسول پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغ رسولِ خدا کا کام ہے پیغام پہنچا دیجئے قُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فرما دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے فَمَنْ شَا فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَا فَلْيَقْفُرْ جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے ایمان نہ لائے تو کسی پہ جبر نہیں کر سکتا تو کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتا کتنے خوبصورت بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کے سب کے سب انسان ایمان لے آتے غالباً اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا ہے شاید اگر اللہ چاہتا تو جتنے بھی لوگ زمین پر ہے وہ سب کے سب ایمان لے آتے اَفْاَنْ تَتْتُكْرِحَنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کیا تو لوگوں پر جبر کرے گا کیا تو لوگوں پر اس وقت تک زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئے وہ مومنین بن جائے اللہ چاہتا تو سب کے سب بن جاتے جبر تو نہیں کر سکتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی بھی بشر کوئی بھی نفس ایمان نہیں لائے گا یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے يَهَدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشْحَا اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے اِنَّا حَدَيْنَا الصَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَوْا وَاِمَّا كُفُورَا ہم نے راستہ بتا دیا ہے یہ کفر کریں یا شکر کریں لا اقرح فی الدین لا اقرح فی الدین ہر مسلمان کی زبان پہ یہ آیت اور اس کے معنی یہ آیت ان کی زبان پہ اور معنی ان کے دل میں ہونا چاہیے لا اقرح فی الدین اللہ تعالی فرماتا ہے دین میں کوئی جوور نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْتُ مِنَ الْغَيِّ گمراہی اور ہدایت ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکی ہے ہدایت کو گمراہی سے نکال کر عاشقار کر دیا گیا ہے اور اس آیت پہ غور فرمائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرُ اِنَّمَا أَنْتَمْ مُذَكِّرُ آپ ان کو ریمائنڈ کروائیے آپ ان کو یاد دلوائیے کیونکہ آپ کا کام ریمائنڈ کروانا ہے آپ کا کام انہیں اپنا اصل مقصد اپنا اصل مقام اللہ کے پیغام کو یاد دلانا ہے لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرُ لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرُ آپ کو ان پہ دروغہ نہیں ہے آپ ان پہ دروغہ نہیں ہے دنڈالے کے کھڑے رہتا ہے نا دروغہ اللہ تعالیٰ حضور پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان پہ کمپیلر نہیں ہیں آپ ان کے وارڈر نہیں ہیں جو آپ چھڑی لے کے ان پہ کھڑے رہے ہیں آپ اپنا پیغام پہنچائیے جب حضور پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تُو ان پہ دروغہ نہیں ہے آج ہم میں سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ایمان اور عقیدے کا دروغہ بنا ہوا ہے ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا دروغہ بنا ہوا ہے ایمان کا بھی اور عمل کا بھی اس کے اسلام کا بھی کیا یہ دین اسلام کی تعلیمات کو صحیح طور پر اکاسی کرتے ہیں دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو فرمایا دین کے حوالے سے اور حضور پاک نے اپنے حدیث میں بھی فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے دین آسان ہے دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا گھٹن نہیں چاہتا سفوکیشن نہیں چاہتا وَمَا جَعَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے جب بھی دین پر عمل کرنے کے معاملے میں کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ گھٹن ہو رہی ہے فرسٹریشن ہو رہا ہے سفوکیشن ہو رہا ہے یہ دین ہے یا کیا ہے ہاتھ پر بانگ کے لگ دیا گیا ہے کیا ہے یہ تو ادا فرماتا ہے وہ دین نہیں ہے اپنے شریعت کے احکامات دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کتنے آپشنز بتاتے ہیں آلٹرنیٹیوز بتاتے ہیں اور آخر میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم لیسر وَلَا يُرِدُ بِكُمْ لَعُسْرِ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دشواری نہیں چاہتا تمہارے لئے آسانی کرنا چاہتا ہے تمہارے لئے دیفکالٹیز کرنا نہیں چاہتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ دین آسان ہے فالوورز مشکل بنا دیتے ہیں دین بنیادی طور پر آسان ہے مگر اس پہ عمل کرنے والے اسے دشوار بنا دیتے ہیں تیسری بات اسی حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں پلورالیٹی تکثیریت ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا ایک دوسرے سے جدا ہونا ایک دوسرے سے فرق ہونا ایک دوسرے سے مختلف ہونا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا موجزہ قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا مرکل قرار دیتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اس کی موجزات اور اس کی آیات میں سے یہ ہے کیا ہے خلق السماوات والارد آسمانوں اور زمین کی تخلیق وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ تمہارے زبانوں کے اختلافات تمہارے رنگوں کے اختلافات یہ اللہ کے موجزات ہیں مگر اللہ فرماتا ہے یہ موجزہ یہ آیت ہر ایک کو نظر نہیں آتی کیونکہ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَاتِلْ لِلْغَالِمِينَ یہ آلیموں کے واسطے اس میں آیات ہے اس لئے دوسروں کو یہ نشانیاں یہ آیات نظر نہیں آتی جنہیں لوگ پلورالیزم یا پلورالیٹی کو شاید اپنے لئے کمزوری سمجھتے ہیں کیا یہ اللہ کا موجزہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے کیا ہم کبھی کسی چہرے کے بارے میں یہ سوال پوچھتے ہیں کس کا چہرہ صحیح ہے اور کس کا چہرہ غلط ہے آپ چہرے کے بارے میں رائٹ اینڈ روم کا فیصلہ یا سوال کبھی نہیں کرتے ہیں چہرہ مختلف ہوتا ہے اور چہرہ مختلف ہونا ہمارے آئیڈنٹیٹی ہمیں دیتا ہے ایک گھر کے اندر ہم چھار دو چار چھ آٹھ دس بارہ مختلف چہرے والے لوگ رہتے ہیں کیا ہم اپنے چہرے سے الگ چہرہ رکھنے والوں کو یا اسے ہم کوئی قباہت سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کا چہرہ مجھ سے کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ اس سے موجزہ قرار دیتا ہے تو اختلافات کا ہونا تفریق ہونا جدہ جدہ ہونا جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے نہ معلوم کب سے کریٹ کر رہا ہے آج بھی کر رہا ہے اور یہ کریشن چلتا رہے گا مگر اللہ تعالیٰ کا موجزہ یہ ہے کہ وہ ڈپلیکیٹس نہیں بناتا ہے وہ فوٹو کوپی نہیں کرتا ہے وہ نئی چیز بناتا ہے اور ہر چیز ایک دوسرے سے جدہ گانا ہے ہر چیز ایک دوسرے سے الگ ہے اور ایک دوسرے سے الگ ہونا یہ موجزہ ہے جب اللہ تعالیٰ اس تفریق کو جس میں آپ خیالات کی جدہ ایک دوسرے سے جدہ ہونے کی بات بھی کر سکتے ہیں تشریحات ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے موجزہ قرار دیتا ہے جو اللہ کا موجزہ ہے دین اسلام کبھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہے دین اسلام کبھی اس کے خلاف نہیں جاتا اور اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الناسو انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو اے لوگو ہم صرف یہ نہ سمجھے قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام صرف مسلمانوں کی کتاب ہے یہ انسانیت کی کتاب ہے یہ پوری انسان کو ایڈریس کرتا ہے پوری ہیومینیٹی کو ایڈریس کرتا ہے یا ایوہ الناسو اے انسانو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے اور اس کے بعد جو ڈیفرنسز ہوئے ہیں جو ملٹیپلیکیشن ہوا ہے اللہ فرماتا ہے وہی میں نہیں کیا ہے و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو خلقکم من نفس وحدتن و خلق منہا زوجہا و بث منہما رجالا کسیرا و نسا یہ اللہ کے مجیزات ہیں کروڑوں عربوں انسانوں کا پھیلانا ہر انسان کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا ان کے قبیلے ٹرائیو زبان اللہ فرماتا ہے یہ ہماری کریشن ہے مگر یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارا تعلق کسی خاص گروہ سے یا کسی خاص زبان سے یا کسی خاص علاقے سے یا کسی خاص ہلیے سے یا کسی خاص لباس سے ہے اس لئے تم یہ سمجھ لو کہ تم کوئی بہتر انسان ہو یا اللہ کے مقرب ہو اللہ کے مقرب ہونے کا ایک ہی میار ہے انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم ان تمام ڈیفرنسز کے باوجود تم میں سے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا وہ ہے جس کے عامال سب سے اچھے ہیں خیرکم مین فاؤن ناز انسان کے فائدے کے لئے جو شخص کام کرتا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے تو تم میں اللہ کے نظر میں بزرگ وہ ہے جس کے عامال اچھے ہیں اور اسلام اللہ کا کلام عامال پہ روح پہ ویلیوز پہ زور دیتا ہے ظاہری فارم پہ نہیں بندہ قربانی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے لَيَّنَا لَلَّهَ لُخُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اس قربانی کے خون یا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے ہیں وَلَا كِي يَنَا لَهُ تَقْوَام مِنْكُمْ تمہارے دل کی جو پاکیزگی ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے لَيْسَ الْبِرَّا اَنْتُوَا لَوُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تم یہ نہیں سمجھنا کہ مشرق یا مغرب کی طرف دیکھنے میں کوئی بھلائی ہے وَلَا كِنَّ الْبِرَّا فِرْ اللہ فرماتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے اور اس کے عامال کیسے ہیں کتنی خوبصورت سورہ اللہ تبارک و تعالی بڑی پر حکمت سورہ قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں اسی حوالے سے اَرَعِتَ اللَّذِي يُقَذِّبُ بِدِّينَ کیا تُو نے دیکھا جس نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے اَرَعِتَ اللَّذِي يُقَذِّبُ بِدِّينَ تُو نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے قیامت کو جھٹلا رہا ہے اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے شاید ہمارے خیال میں ہوگا یہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو شاید اللہ کے خلاف کوئی عالمِ بغاوت بلند کر رہا ہے یا کوئی اللہ کے خلاف اعلانِ جنگ کر رہا ہے نہیں یہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے کہاں دین کو جھٹلانے کی بات آئی ہم تو کوئی بہت بڑا فگر دیکھنا چاہ رہے تھے اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے کوئی بہت قدامر کوئی قداوت چیز ہوگی ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ تو وہ انسان ہے جو یتیم کو دھکا مارتا ہے وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينِ مسکین کو غریبوں کو کھانا کھلانے کو انکاریج نہیں کرتا ہے یہ دین کو جھٹلانا ہے یہ اللہ کو جھٹلانا ہے یہ اللہ کے یوم آخر کو جھٹلانا ہے جو یتیم کو دھکا دے رہا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کو انکاریج نہیں کرتا جو بیسک ویلیوز ہیں دین اسلام کی رحم دی لی فراغ دی لی بھائی چارہ فَوَيْلُ الْمُسْلِّينِ اب یہ اللہ کے دین کو جھٹلانے والا بے نمازی نہیں ہے اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے مگر نمازی بھی ہے یہ بے نمازی کی بات نہیں کرتا اللہ فَوَيْلُ الْمُسْلِّينِ اس نمازیوں کے لئے خرابی ہے نماز نہیں پڑھنے والوں کے لئے خرابی نہیں فرمایا گیا ہے پڑھنے والوں کے لئے کہا گیا ہے کیسے فَوَيْلُ الْمُسْلِّينِ جو نماز میں ہوتے ہیں مگر نہیں ہوتے ہیں جو غافل ہے جو دکھاتے ہیں حاضری رگانے کے لئے فوٹو میں آنے کے لئے میڈیا میں آنے کے لئے نماز پڑھتے ہیں شاید جو دکھاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنے سے بھی منع کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر یم نعون المعون سپال ایکس آف کائننس کی بھی ان سے توقع نہیں کی جاتی ہے کوئی آریتاً چھوٹی سی چیز مانگے بھئی تھوڑا سا یہ مجھے دینا تھوڑا سا میرا کام کر دو اس کو منع کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہے جو دین کو جھٹاتے ہیں جو دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں فارم کدھر ہے اور اس کا ایسنس کدھر ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کی بڑی قدر و قیمت کا اعلان فرماتا ہے ابھی ابھی پروفیسر عباس صاحب نے حدیث میں سے وہ حصہ بھی آپ کو سنایا العقل دین عقل دین کی بنیاد ہے جو چیز ہمیں دنیا کی دوسری مخلوقات سے جدہ بناتی ہے یا جو چیز ہمیں انسان بناتی ہے وہ تاج جو ہم نے اپنے سر پہ پینا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم انسان ہے وہ کچھ اور نہیں مگر عقل ہے وہ کچھ اور نہیں مگر عقل ہے اور اس عقل کو استعمال کرنے کی اللہ ترغیب دیتا ہے اور عقل استعمال نہ کرنے والوں کی اللہ مضمت کرتا ہے قرآن شریف کی اندر وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ انسان اور جنات میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو ہم نے جہنم کے واسطے الگ کر چھوڑا ہے ڈسٹینڈ کر کے چھوڑا ہے شاید بہت بڑے بڑے گنے گار لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ پہلے سے ڈسٹینڈ کر کے رکھا ہے کہ یہ کو تو الگ ہی رکھو یہ جہنمی ہے ان کے گناہ تو دیکھئے کیا ہے ان کی خطائیں دیکھئے کیا ہے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں ان کو دل دیئے گئے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے ہیں لَهُمْ آئِنُ لَا يُفْسِرُونَ بِهَا ان کو آنکھیں دی گئی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں لَهُمْ آزَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کو کان دیئے گئے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں یہ تین بڑی بڑی غلطیاں ان لوگوں کی ہے جو انہیں جہنمی بناتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے تم اس کا استعمال نہیں کرتے تم کس قابل ہو اولائی کا کل انعام یہ حیوان جیسے ہیں اللہ نے وہیں پہ بس نہیں کیا کہ اولائی کا کل انعام یہ جانور جیسے ہیں بَلْهُمْ عَضَالَّ اس سے بھی کا ایک گزرے کہ حیوان کو چلو اکل نہیں تو استعمال نہیں کرتے تمہیں تو دی گئی ہے نا تمہیں تو اکل دی گئی ہے تم اس کا استعمال نہیں کرتے ہو اللہ فرماتا ہے اولائی کا ہم الغافلون یہ غافل لوگ ہیں مومنین کی اللہ تبارک و تعالی جو تعریف کرتا ہے قرآن شریف کے اندر اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَأُمْيَانًا عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں بھئے آپ کے سامنے ایک بات کہہ دی گئی دین کے بارے میں آنکھ کان ناکھ مو بند کر کے جھک پڑھو سی دے یہ اچھی دندار کی نشانی ہے اللہ فرماتا ہے وہ اچھی دندار کی نشانی نہیں یہ وہ جانور کی نشانی ہے جو عقل مند ہے جو مومن ہے اس کو یہاں سے پرکھتا ہے اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کر اس کے آگے جھک نہیں پڑھتے ہیں اس کے آگے جھک نہیں پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اللہ نے جو عقل بھی ہے اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو اللہ کا کلام عقل کی اتنی فضیلت بیان کرتا ہے جو اللہ کا رسول فرماتا اول ما خلق اللہ العقل سب سے پہلے اللہ نے عقل کو کریٹ کیا ہے اس رسول کی دین پر پیروی کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں علم کی کوئی جگہ نہیں ہے اس میں عقل کو پروگرس دینے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس میں تعلیم کو آگے بڑھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دین اسلام کی بنیاد سے کتنا دور ہے اور دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام کل کا بھی دین تھا اسلام آج کا بھی دین ہے اور اسلام آنے والے کل کا بھی دین ہے اور یہ اسلام کی اس خوبی کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دین اسلام وقت کے ساتھ چلے دین اسلام وقت کے ساتھ چلے ہزار سال پہلے کی عقل سو سال پہلے کی عقل آج کی عقل سو سال کے بعد ہونے والی عقل میں بہت فرق ہے اور دین اسلام کا یہ موجزہ ہے کہ وہ ہر زمانے کی عقل کو اپیل کرتا ہے بس شرط ہے کہ آپ اس کو ایسا کرنے کی اجازت دے اور اس کے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالے اس کے پیروں میں زنجیریں نہ ڈالے اسلام ہر زمانے کا دین ہے ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اتنے سارے انبیاء کے آنے کی ضرورت کیا تھی ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہر دور کے مطابق ہدایت کے لئے آئے تھے خود قرآن شریف کے اندر ناسخ اور منسوخ ایک بہت اہم انوان ہے کہ تئیس سال کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اپنے احکام میں ترمیمات کی ہے ایک حکم کے بعد ایک دوسرا حکم نازل ہوا ہے جو پچھلے حکم کو ایبروگیٹ کرتا رہا یہ ایبروگیٹنگ آیت ایبروگیٹڈ آیات قرآن شریف کہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دین اسلام اللہ کا پیغام وقت کے ساتھ چلنے والا پیغام ہے اور اس پہ بہت غور و فگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی جو ڈائنمزم ہے وہ اس کے اس خوبی کے اندر ہے کہ وہ ہر دور کے انٹرلیکٹ کو اپیل کرتا ہے دین اسلام برداشت اور رواداری کا دین ہے دین اسلام کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا کی عقیدے یا عامال کا جج بن جائے قرآن حکیم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکل انجا اللہ منکم شرعت و منہ جا تمہارے لئے ہر ایک کے لئے ایک ایک راستہ اور طریقہ ہم نے رکھا ہے تم اپنا کام کیے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کون راہ راست پر ہے کون راہ راست پر نہیں ہے دین کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دلوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو علیم بی ذات صدور ہے جو دلوں کا بھید جاننے والا ہے اللہ کی راستے کی طرف بلانے اللہ کی راستے کی طرف دعوت دینے کا اللہ نے بہت خوبصورت سا صلیقہ طریقہ ہمیں بتایا ہے ڈیفرنٹ لیولز میں بتایا ہے ادعو الہ صابیلی ربی قبل حکمت اللہ کی راستے کی طرف بلاؤ مگر دانشمندی سے بلاؤ حکمت سے بلاؤ عقل کو اپیل کرو اور آپ کو معلوم ہے عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے جب حکمت کی بات کرتے ہیں حکمت کے باتیں بہت لمبی چوڑی نہیں ہوتی ہے بہت مختصر ہوتی ہے اس میں پیغام بہت گہرا ہوتا ہے تو آپ حکمت سے بلائیے والموعزت الحسنت پیاری پیاری نصیحتوں کے ذریعے اللہ کی راستے کی طرف بلائے وجادلہم باللتی ہی احسن اور اگر بحث کی نوبت بھی آئے تو وہ بحث بھی اس طرح کرو جو اچھا ہو جو احسن طریقہ ہو بحث کرنے کا اس طریقے سے کرو باقی رہا اِنَّا رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ بِمَنْ دَلُّا عَنْ سَبِلِهِ وَهُوَا عَلَمُ بِالْمُخْتَدِينَ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے کون اس کے راستے بہدایت یافتہ ہے یہ اللہ تبارک کو تعالیٰ جانتا ہے اور یہ تم اس کے پاس رہنے دو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ایمان کو جج کرنے میں جلدی نہیں کرنا جلد بازی نہ کرنا اور اتنی گنجائش دی ہے کہ وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامِ لَسْتَ مُؤْمِنًا کوئی تمہیں سلام کہے تو بھی اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ تو مومن نہیں ہے یہ فیصلہ جلدی سے نہ دیا کرو کسی پر جو تمہیں سلام بھی کرے اسے بھی کبھی یہ نہیں کہنا کہ تو مومن نہیں ہے اور اس کے بیک گراؤن میں یہ واقعہ موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے عسامہ بن زید وہ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے اور جہاد کے دوران اس نے کسی ایسے شخص کو مار دیا جو مرنے سے پہلے جس نے کلیمہ کا اعلان کیا تھا حضور پاک پر اور اللہ کی ذات پر کلیمہ پڑھا اس نے پھر بھی اس نے مارا حضور کے پاس یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ انہوں نے ایک کلیمہ گوہ کو مار ڈالا ہے آپ نے اس سے بلا کر پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ تو نے کسی کلیمہ گوہ کو مارا ہے کہا یا رسول اللہ صحیح ہے وہ کلیمہ پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا جب وہ کلیمہ پڑھ رہا تھا تو پھر بھی تو نے اس سے کیوں مارا کہتا یا رسول اللہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا زبان سے پڑھ رہا تھا دکھاوے کے لئے جان بچانے کے واسطے پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا کہ اے زائد کیا تو نے اس کا سینہ چاپ کر کے اس کا دل نکال کر دل کو دیکھا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا تھا یا زبان سے پڑھ رہا تھا تجھے یہ حق کس نے دیا تھا کہ تو دل پہ فیصلہ دے رہا ہے آپ نے اس کے اس عمل سے بریت کا اظہار فرمایا بریت کا اظہار فرمایا یہ دین اسلام کا پیغام ہے یہ دین اسلام کی خوبیاں ہیں یہ دین اسلام کا درس ہے یہ چند باتیں جو آپ کی گوشت گزار میں نے کیے سامنے رکھی جس میں ہمارے لئے سوچنے دیکھنے ریفلیکٹ کرنے اپنا اور اپنے معاشرے کا چہرہ دیکھنے کی اس میں کافی چیزیں موجود ہیں بہت بہت شکریہ وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين